السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے مسائل اس کا آج یہ نئی کلیپ ہے آپ کے سامنے نئی کلیپ کے ساتھ حاضر ہے چند سوالات ہیں ہمارے ساتھیوں کے دو تین اور اس کے مختصر مختصر جوابات ہیں آپ تمامی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ سوال بھی دھیان سے سن کر سمجھیں اور ان کے جوابات بھی تشفی بخش حاصل کریں اور ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور شیئر کریں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور کر لیجئے پہلا سوال ہے مہتاب عالم کا یہ پوچھتے ہیں حضرت فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر امام صاحب سور فاتحہ نہ پڑھیں تو کوئی حرج ہے یا نہیں ہے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سور فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے اس لیے اگر کوئی سور فاتحہ پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگر نہیں پڑھتا ہے بلکل خاموش رہتا ہے تین تسبیح کے مقدار تو بھی کوئی حرج نہیں اور اگر کوئی تین تسبیح پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سور فاتحہ پڑھیں لیکن واجب نہیں ہے اگر تسبیح پڑھیں گے تین تو بھی نماز ہو جائے گی تین تسبیح کے مقدار خاموش کھڑے رہیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی لیکن افضل اچھا طریقہ یہی ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صدی فاتحہ کو پڑھا جائے دوسرا سوال ہے سرفراز علی کا یہ پوچھتے ہیں حضرت سویٹر یا ٹوپی موڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے تھنڈیوں میں خاص کر کے ہمارے بہت سارے ساتھی سویٹر وغیرہ پہنے رہتے ہیں جہاں پر زیادہ تھنڈیاں ہوتی ہیں نماز کے دوران بھی لوگ پہنے رہتے ہیں تو نیچے سے یا اوپر سے اس طرح فولڈ رہتا ہے نیچے کے حصے میں اسی طرح اونی ٹوپیاں جو پہنے رہتے ہیں وہ بھی اس طرح اوپر فولڈ کیا رہتے ہیں کان پورا بند کیا رہتے ہیں تو یاد رکھئے کہ یہ سب جو ہے نا سویٹر ہے ٹوپی ہے جرسی ہے صدری ہے ان سب کے پہننے کے دونوں طریقے ہیں کہ اسے موڑ کر بھی پہنتے ہیں اسے کھول کر بھی پہنتے ہیں اس کے بٹن کو موڑ کر اس کے بٹن کو بند کر کے اس کے بٹن کو کھول کر دونوں طریقے سے پہنا جاتا ہے اس لئے اگر ٹوپی وغیرہ موڑے ہوئے ہیں اس طرح اونی ٹوپی یا پھر جو ہے آپ سویٹر کو اندر سے یا باہر سے کسی بھی طرح موڑے ہوئے ہیں چونکہ پہننے کا دونوں طریقہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور دونوں طریقوں کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے اس لئے آپ کسی بھی طریقے سے پہنے ہوں گے موڑ کر یا بغیر موڑے بہر صورت آپ کی نماز ہو جائے گے تیسرا سوال ہے محمد عثمان کا یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کو گوڑ یا عیشور کہنا کیسا ہے اس کے حوالے سے فتاوہ شارح بخاری کتاب العقائد جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چھیالیس میں حضرت علامہ مفتی شریف العقمجدی علیہ الرحمت والرزوان نے لکھا ہے کہ عشور کہنے میں حرج نہیں ہے اس لئے کہ فتاوہ رضویہ میں یہ موجود ہے کہ زبان ہندی میں جو معبود برحق میں سے اللہ رب العزت کے نام جو بتائے گئے ہیں وہ عشور بتائے گیا ہے جو فتاوہ رضویہ جلد پندرہ صفحہ نمبر 68 پر موجود ہے اور گوڑ کے معنی بتاتے ہیں کی چونکہ اس کا معنی محافظ ہوتا ہے یعنی حفاظت کرنے والا اور نصرانیوں کے یہاں عیسائیوں کے یہاں گوڑ بمانا وہ لوگ خدا کو مراد لیتے ہیں تو اس کو بولنے میں بھی حرج نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ عشور بولنا چونکہ یہ ہندووں کا طریقہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے آپ عشور کہیں تو لوگ آپ کو یہ سمجھیں گے کہ یہ ہندو مذہب کا ماننے والا ہے اگر آپ گوڑ کہیں گے تو لوگ نصرانی سمجھیں گے عیسائی سمجھیں گے اس لیے ان دونوں لفظوں کو کہنے سے بہرحال بچنا چاہیے اور جہاں تک بات بھگوان کہنے کی ہے پرماتما کہنے کی ہے پربو اغیرہ کہنے کی ہے تو ان سب کو کہنا جائز نہیں ہے عشور کہنا جائز ہے کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ ہندووں نے اپنا طریقہ بنا لیا ہے اس لیے اس کو کہنے سے بھی بچنا چاہیے ہر مسلمان کو گوڑ بھی کہنے سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے اس کی پوری تفصیل فتاوہ شاہر بخاری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 246 پر موجود ہے وہاں جا کر آپ تفصیل کے ساتھ متعلق کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ